بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفظ امان میں رکھے دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر ریٹس آپ دوستوں تک پہنچا جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ روزانہ کے بنیاد پر آپ جو ہے وہ ریٹس کی جو ریپورٹ ہے وہ حاصل کر سکیں دوستو جو ہے کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین دسمبر تھا اور تین دسمبر کو یعنی ایک مہینے کے بعد ہر مہینے کی تین تاریخ کو پاکستان کارٹن جینلز اسوسییشن اپنے آداد و شمار جاری کرتا ہے وہ آداد و شمار جاری کر دئیے گئے ہیں وہ پہلے جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد اپنے آداد و شمار جاری کرتے تھے لیکن اب انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب پندرہ دن کے بجائے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ آداد شمار جاری کیے جائیں گے تو آداد شمار بہت زیادہ منفی میں ہیں اس کے علاوہ فیکٹریز بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت فنکشنل ہیں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ فیکٹریز بند ہو گئیں فیکٹریز جو ہے ملے کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے خریدار بہت کم ہے بہت مسائل ہیں یہ وہ لیکن جو پی سی جی اے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق فیکٹریز بہت زیادہ ورکنگ میں ہیں پچھلے سال کے نسبے زیادہ ورکنگ میں ہیں تو ریٹس میں جو ہے وہ کسانوں کے لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے ریٹس میں اضافہ ہونا شاہیے اس حوالے سے کیونکہ جتنے زیادہ خریدار ہوں گی اتنی چاہت زیادہ ہوگی چیز کی دوسرے جو آداد شمار ہیں وہ بڑی منفی میں ہیں تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کسانوں کے لیے کہ اس سے بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے مارکیٹ پہ اور جو ہیں ریٹس کا اس سے بھی اضافہ ہونا شاہیے تو جو ہے اب پچھلے سال سے ہم موازنہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کہ اس سال جو اب تک آمد ہوئی ہے وہ بیالیس لاک اسی ہزار پانچ سو روپے پانچ سو جو ہے وہ بیلز مارکیٹ میں آئی ہے جو پچھلے سال تھی اکتر لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ یعنی پچھلے سال سے اٹھائیس لاکھ ستہ سی ہزار چھ سو اٹھارہ بیلز اس صفحہ مارکیٹ میں کم آئی ہیں جو کہ چالیس پرسنٹ کی جو ہے وہ کمی بنتی ہے پچھلے سال کی نسبت چالیس پرسنٹ اس صفحہ کارٹن کم ہے تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ریٹس بہت زیادہ بڑھیں گے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی کی وجہ سے یہاں کا خریدار باہر بہت زیادہ اس نے توجہ کی اور بہت زیادہ وہاں سے خریداری کی جس کی وجہ سے ریٹس یہاں پر کم ہوئے ہیں اس کی بعد اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو اب تک چار ہزار نو سو بیلز ایکسپورٹ ہو چکی ہیں پچھلے سال جو ایکسپورٹ ہوئی تھی وہ سولہ ہزار تھیں یعنی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ کام آئی ہے ایکسپورٹ تقریباً گیارہ ہزار بیلز ہیں وہ گیارہ ہزار ایک سو بیلز جو ہے وہ اس طفحہ کم ہوئی ہے جو کہ انہتر اشاریہ تین آٹھ پرسنٹ کمی بنتی ہے پچھلے سال کی نسبت تو ایکسپورٹ کی بیلز میں بہت زیادہ کمی ہے دوسری ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کریں تو ٹیکسٹائل کے پاس آئی ہیں پینتیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو ستاون بیلز جو کہ پچھلے سال آئی تھی چھہ سٹھ لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو اکانوے تو یہ تقریباً پچھلے سال سے اکتیس لاکھ نو ہزار ساتھ سو چونتیس بیلز جو ہیں کم آئی ہیں جو کہ جو فرق بنتا ہے وہ بھی چھالیس اشاریہ پانچ سو پرسنٹ بنتا ہے پچھلے سال کی نسبت یعنی کمی بنتی ہے جو بیلز ہیں فیکٹریز کے پاس ان میں کمی بنتی ہے ٹیکسٹائل کے پاس جو سٹاک اس وقت موجود ہے وہ ہے سات لاکھ چھہزار سات سو ترتالیس پچھلے سال تھا چار لاکھ تھیتر ہزار پانچ سو ستائیس تو سٹاک اس وقت ہمارے پاس اضافی موجود ہے جو کہ پلس میں بنتا ہے دو لاکھ تھیتر ہزار دو سو سولہ بیلز جو پچھلے سال کے نسبت پچاس پرسنٹ ہمارے پاس سٹاک زیادہ ہے یعنی کہ چیزیں کم فروغ تو ہی ہیں سٹاک بچ گیا تھا تو وہ جو ہے ہمارے پاس پلس بھی موجود ہیں بیلز جو ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ پانچ لاکھ پچاسی ہزار دو سو چوراسی موجود ہیں پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھیں تین لاکھ تیس ہزار نو سو چوبیسی تو یہ بھی پلس میں بنتا ہے یعنی پچھلے سال کی نسبت تو اسی طریقے سے جو ہے ایک مہانہ کا جو آمدن ہے مہانہ کا جو ایک مہینے میں جو آمد ہوئی ہے وہ تقریباً ہے پانچ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو سات تو پچھلے سال تھی نو لاکھ گیارہ ہزار نینانوے تو یہ بھی تقریباً ایک مہینے میں سنتیس پرسنٹ کی کمی بنتی ہے سنتیس اشاریہ ایک تین پرسنٹ جو ہے پچھلے سال کی نسبت تین لاکھ ہٹھتیس ہزار نو سو بانوے جو بیلز ہیں وہ کم آئی ہیں ایک مہینے میں اسی طریقے سے فیکٹریز کے حوالے سے بات کریں جو بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ فیکٹریز بند ہو چکی ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں تو یہ چیز بڑھ گئی وہ چیز بڑھ گئی راہ میٹیریل کے ریٹ سے زیادہ ہیں بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں عجرت بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں پوری دنیا میں بند ہو رہی ہیں تو ایسا پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہا ابھی تک جو فنکشنل فیکٹریز ہیں وہ پاکستان میں اس وقت جو ہیں وہ پانچ سو تر تالیس ہیں پانچ سو تر تالیس فیکٹریز فنکشنل ہیں جو کہ پچھلے سال جو ہے فنکشنل تھی وہ تین سو پینٹالیس تھی تو یہ گدوشتہ سال سے تقریبا جو فرق بنتا ہے وہ اس دفعہ ایک سو اٹھانوے فیکٹریز زیادہ ورکنگ کر رہی ہیں ایک سو اٹھانوے فیکٹریز جو کہ ستاون اشاریہ تین نو پرسنٹ جو ہے پچھلے سال سے فرق پلس میں بنتا ہے یعنی زیادہ بنتا ہے فرق تو یہ جو ہے پی سی جی ایک ریپورٹ تھی آپ دوستوں تک پہنچانا ضروری تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامناصر اللہ حافظ